پورو ویدھائک نے کیوں دی اپنی ہی بیٹی کو مروانے کے لیے بیس لاکھ کی سپاری کون ہے چھوٹے سرکار جو پورو ویدھائک کی سپاری پر ان کی بیٹی کو مارنے والا تھا پتا نے شوٹر کو اپنی بیٹی کی فوٹو دے کر لوکیشن بھی بتائی تھی لڑکی پر پشٹل تان کر شوٹر نے کہا تھا تمہارے باپ نے تمہاری لیے خیرات بیجی ہے کہتے ہیں دنیا میں سب سے خوبصورت اور مجبوط رشتہ ایک باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے لیکن سوچئے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو مروانے کے لیے سپاری دے سکتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگا تھا کہ اسی کو مروانے کے لیے تیار ہو گیا اپنی ہی بیٹی کی ہتیا کی سپاری دینے والے پورو ویدھائک کا نام ہے سریندر شرما انہوں نے ککھا شوٹر ابھیشیک سنگھ اور فچھوٹے سرکار کو بیس لاکھ میں سپاری دی تھی اپنی ہی بیٹی کی زندگی کا سودہ کیا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے ایک باپ اپنی بیٹی کی جان کیوں لینا چاہتا ہے چلیے پہلے آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی سمجھاتے ہیں پھر بتائیں گے شوٹر نے جب لڑکی کی گاڑی رکھوا کر حملہ کیا تب کون سا کرشما ہوا تھا دراصل پورو ویدھائک سریندر شرما کی بیٹی پٹنا میں رہنے والے دوسری جاتی کے ایک یوک سے پیار کرتی تھی پچھلے سال ہی اس نے پریمی سے شادی کر لی تھی پٹنا کے بورنگ روڈ علاقے میں وہ اپنے پتی کے ساتھ رہنے لگی ایک جولائی کی رات وہی پر اپرادھیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا انہیں مارنے کی کوشش ہوئی تھی جب اپرادھیوں کو پکڑا گیا تو ان میں ککھات ابھی شیئک سنگھ اور وہ چھوٹے سرکار اور اس کا بھائی راہل بھی تھا جب دونوں شوٹر سے سختی سے پوستاچ کی گئی تب انہوں نے پورو ویدھائک سریندر شرما کی سپاری کا خلاصہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ پورو ویدھائک سریندر شرما اپنی بیٹی کے انترجاتیہ ویواہ سے خوش نہیں تھی اسی لیے اس سے گسے میں تھے پورو ویدھائک سریندر شرما نے اپنی بیٹی کی فوٹو دے کر گھر کے آس پاس کی لوکیشن بھی بتائی تھی سریندر شرما نے چھوٹے سرکار کو بیس لاکھ روپے میں سپاری دی تھی ایک جولائی کی رات بائیک سوار دو شوٹروں نے لڑکی اور اس کے پتی کی گاڑی کو روک لیا تھا گاڑی روکنے کے بعد بائیک کے پیچھے بیٹھے شوٹر مہیلہ کی گاڑی کے پاس آئے اور پوچھا تم ویدھائک کی بیٹی ہونا لڑکی نے کہا ہاں لیکن تمہیں اس سے کیا مطلب اتنا سننے کے بعد شوٹر نے ایک آئیک پشٹل نکالی اور کہا تمہارے باپ نے تمہارے لیے حیرات بھیجی ہے پھر شوٹر نے مہیلہ پر گولی تان دی لڑکی کی قسمت تھی کہ گولی چلی نہیں اور پشٹل میں فز گئی اس کے بعد اس کے پتی نے گاڑی بھگائی اور پورویدھائک کی بیٹی سیدھے ایس کے پوری تھانے پہنچ گئی اور پوری کہانی بتائی پولیس نے بائیک سوار دونوں شوٹر کو گرفتار کر لیا اس کے بعد پورویدھائک کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اب پولیس پورویدھائک سریندر شرما سے پوشتاج کر رہی ہے اور سچ اگلوا رہی ہے کہ کیا وہ صرف بیٹی کے دوسری جاتی میں شادی کرنے پر ہتیا کرانا چاہتا تھا یا وجہ کچھ اور تھی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے جن ستہ ڈوٹ کو موسیقی